یہ غزوہ اہت کا ایک اہم واقعہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اپنی تلوار اسے دوں گا جو اس کا حق ادا کرے دوسرے احساب کے علاوہ حضرت زبیر بن الہوام کو اس تلوار کی خواہش خصوصیت سے تھی لیکن وہ عبود اجانہ کو دے دی گئی عبود اجانہ کے پاس ایک سرخ پٹی تھی وہ جب اسے نکال کر سر پر بانگ لیتے تھے تو ان میں ایک خاص جوش پیدا ہو جاتا تھا اور کوئی ان کے مقابلے پر سلامت نہ رہ سکتا تھا تلوار لے کر انہوں نے سرخ پٹی سر پر بانگ لی اور حمد کے ترانے گاتے ہوئے میدان جنگ میں نکل پڑے آپ جدر روح کرتے تھے افراد تفریح مجھ جاتی تھی حضرت زبیر کو بطور ایک خاص خیال تھا کہ دیکھیں عبود اجانہ کون سے کارنامے سر انجام دیتے ہیں عبود اجانہ صفوں کو چیرتے ہوئے بڑھے تو ابو سفیان کی اہلیہ ہند سامنے آگئی جو مردوں کو جوش دلا رہی تھے عبود اجانہ نے ہند پر تلوار اٹھائی تو اس نے چیخ ماری اور مردوں کو امداد کے لئے بلایا مگر کوئی نہ آیا اس اسنا میں عبود اجانہ نے تلوار خود نیچے کر لی بعد میں حضرت زبیر نے عبود اجانہ سے پوچھا کہ پہلے تلوار اٹھائی پھر نیچے کیوں کر لی جواب ملا میرا دل اس پر راضی نہ ہوا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار عورت پر چلا ہوں اور عورت بھی وہ جس کا محافظ کوئی مرد نہ ہو حضرت زبیر کہتے ہیں کہ اس وقت میں سمجھا کہ عبود اجانہ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار کا حق جس طرح ادا کیا شاید میں نہ کر سکتا